ڈوب رہے ہیں آفتاب دور ہے منزل امید کیا کروں رحم میں شام ہو گئی یہ شام کا منظر ہے اس وقت کیا کر رہے ہیں کبھی کبھی چیزیں مل بھی جاتی ہیں کبھی ایسا ہوتا کہ بالکل خیالی ہا جانا پڑتا ہے جیسے کہ آج آج کچھ بھی ہاتھ پہ نہیں آیا میرے اچھا میں واپس روانہ ہو رہا ہوں یہاں کربجہ ہر کے اندرہ سایم کرتے ہیں کل صبح پھر آگے مائنے کے لیے نکلوں گا یہ دیکھیں مادنیات کے لیے اس سے بہتا جگہ میں مجھے اور کوئی نہیں ملی اور یہاں پر کاخی ان پہا سامنے جو پہاڑ ہیں اس اندک وہیں جا رہا ہوں تو وہاں چی چیزیں پائی جاتی ہیں میں نے کہا کہ دیگر کا پتا ہے کہ ہاں یہ بھی ہے کہ ہاں یہ بھی ہے بہت کم شاد و نادر کو ایک آت بندہ یہاں سے گزارتا ہے لیکن جگہ بہت چیزیں بہت سرسپ سوپسوط ہے کراچی کے اندر ہے کراچی سے باہر میں نکر لاؤں یہ جنہا پتھروں تلاش کے اندر میں پہنچا وہ گلہ بھی خراب ہے اور طبیعت بھی صحیح نہیں لیکن بہت یہوں میں آپ دیکھیں یہاں پر یہ جگہیں کچھ خبر ملے گا تو پھر میں دیکھتا جاؤں گا اور بتاؤں گا آپ کو یہ سار ایری ایک اندر پانی بہت پانی آئے یہاں سے دیکھیں پانی گزرا یہاں جس کی وجہ سے آپ کو چمکدار پتھر ریت مٹی سب دھولی بھی نظر آئے گی لیکن میں جس پتھر کی تلاش میں ہوں وہ ہے کالا بکتہ کل سے گھمتا پھیڑ رہا ہوں اور ڈھونتے ڈھونتے یہ وہ میری منزل مقصود تک پہنچ گیا یہ وہ زبردست کیا کرسل پیس ہیں یہاں پر پوری وادی کرسل سے بہری پڑی ہو یہ ہے جناب وہ کالا بکتہ جس کی تلاش میں میں آئے زبردست یہ دیکھیں یہ ملک ہے آب اس کے اندر مجھے نکالوائیں اپنے کام کے پیسے اور ہتوڑی چھینی نکال کے کام ابھی شروع کرنا ہے شروع کرتا ہوں بائک میری کافی دور کھڑی بھی ہے وہ دیکھیں جھڑی پیچھے آپ کو بائک میری نظر آ رہی ہوگی یہ ہے اور میں یہاں پر آیا ہوں اس کے اندر تلاش کرنا شکر کرتا ہوں اور پھر اسے بعد جیسی سٹیوشن ہوگی وہیسے کام کروں گا کالا پتھر کالی نظر کالا مل کالی چیزوں کی کاٹ کے لیے کالی پتھر کا استعمال بین تھا فائدہ کا حمل ہوتا ہے اور یہ میں اس جگہ پہنچ چکا ہوں یہاں سے اب تلاش کرنا شکر کیونکہ ویڈیو لنبی ہوگی تو لہٰذا اس سٹے بائی سٹے پہ ہی دکھا پاؤں گا آپ لوگوں کو ہاں ناظرین مجھے اندیس چیزیں تلاش تھی وہ مجھے یہاں مل گئی ہے اور اور یہ میرے بیج میں بھی یہ سامی جی آپ سے پتہ در آ رہا ہے تو اب میں یہ کام شروع کروں گا یہاں پر کافی ہاں میرے مطلبی چیزیں موجود ہیں اور اس کے اندر سے توڑ کے کچھ مجھے پتھر نکالنا ہے یہ یہ لے یہ بہت ہے یہ بہت ہے بہت ہے میں اس کی ویڈیو دوبارہ بناتا ہوں بڑے خوبصور پتھر ہیں کالے سٹون ہیں جیسا میں کہہ رہا تھا جیڈ بلیک میں چاہیے تھا تو میں جیڈ بلیک کے پاس پہنچ گئے ہوں یہ بلکل بلیک ہے اور ایک کالا پتھر انتہائی انسان کے لئے فائدے کا حمل ہوتا ہے اور وہ دیکھیں میں آپ کو کالے پتھر دکھا رہا ہوں یہ اس کو چوڑنا پڑتا ہے یہ یہ اوڑکے میں ریموٹ کے پر بھی آتے ہیں لیکن میں ذرا سائیڈ ٹوائز کر لوں پھر آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں دیکھیں میں آپ سامنے پڑھوں یہ دیکھیں پیز دیکھیں کیا خوبصورت ہے اللہ کی شان یہ ایک پیز جو ہے نا لا جواب یہ دیکھیں آپ چمک دیکھیں یہ لائف توڑوں میں آپ سے سامنے ہاں ہاں یہ سارے پیز نکل آئے خوبصورت خوبصورت اور یہ آج کی شان ہے یہ یہ ہے لا جواب با کمال پیسز ناظرین کیا لسٹر اور چمک ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ میرا دل کتنا خوش ہو ہوگا جب یہ چیزیں میں اپنے ہاتھ سے نکال لیں اور یہ آپ کے سامنے لائف توڑ کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں چمک دیکھیں لسٹر دیکھیں اور ساتھ میری محنت دیکھیں ناظرین یہ تمام چیزیں میں کرتا رہتا ہوں موسیقی موسیقی سے موسیقی 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 یہ دوسر پیسی رکھیں کیسے نکلتا ہے یہ بھی بہت شاب داری موسیقی گئی ہے تو کام بڑا مشکل ہے لیکن بہرات شوق کے آگے وہ احمیت نہیں ہے یہ دیکھیں کتنے کسو اپیس نکلنے ہیں یہ دیکھا ہے یہ دیکھیں خودت دیکھیں اب اللہ تعالی کی شان پتھر میں جان اللہ کی شان یہ نکل آئی ہے یہ نکل آئی ہے یہ دیکھیں کتنا شاندار پیس نکل ہے یہ بہنی سارے توڑنی ہیں سندر سے بہت سے خوبصوٹی دیکھیں کتنی اندھا ہے یہ دیکھیں میری مدد کے لیے بندہ آگے بیٹھ گیا ہم آکسائنی بھائی ہیں آپ اس میں جو سے محبت کرتے ہیں اور پھر اسے ساتھ بیٹھ کی گفشپ کرتے ہیں نا دی نا آج سے آپ نے میری ویڈیو دیکھی بہت گرمی ہے لیکن پھر بھی تبدیل خراب ہونے باوجود بھی میں یہ کام کر رہا ہوں انتخابے نا جینا لائک کیجئے چینل کو اور سبسکرائب کیجئے وہ جو میرے کے آج کی ویڈیو آپ کو اور سندھائی ہوگی یہ میرا دوست بندی آگی ہے میں جہاں جاتا ہوں جو کم کتا ہوں جو کم کبھی بھی یہاں جاتا ہوں میرے دیشتار تکمیں